اسلام علیکم ناظرین پروگرام بنام آذرت میں خوش آمدید ناظرین آج سب سے پہلی جس خبر کے اوپر بات ہوگی اس کا تعلق ہسپٹل سے ہے یونگ ڈاکٹر اسوسییشن سے ہے کیونکہ یونگ ڈاکٹر اسوسییشن جو ہے انہوں نے 26 جولائی کا الٹی میٹم دے دیا کہ 26 جولائی تک ہماری جو مطالبات ہیں اور مطالبات کے لیے انہوں نے شرط رکھی ہے کہ ہم بات صرف کریں گے تو وزیر سہت سے کریں گے یا وزیر آرہ پنجاب سے کریں گے اور کسی سے ہم بات نہیں کریں گے یہ پیکیج دیکھیں اور پھر اس کے اوپر تفصیلن بات کرتے ہیں یونگ ڈاکٹر اسوسییشن کے اہدیداروں نے کی جنرل حسبتال میں میڈیا کانفرنس وائیڈیا پنجاب کے صدر ڈاکٹر معروف وینس اور لاہور کے تمام حسبتالوں کے اہدیداران موجود تھے ڈاکٹر معروف وینس کا کہنا تھا کہ حکومت حسبتالوں کو پرائیوٹ کرنا چاہتی ہے اس لیے ان کو جان بوجھ کر برباد کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ مذاکرات صرف شہباز شریف کے ساتھ کریں گے بیوروکریسی کے ساتھ نہیں اس دفعہ یہ بات تو کلیر ہے کہ ہم سیکٹری سے مذاکرات نہیں کریں گے ہاں اگر مذاکرات کرنے ہیں اگر ہماری مطالبات پر ڈسکشن کرنی ہیں مطالبات تسلیم کرنے ہیں تو صبحی حکومت آئے شہباز شریف صاحب آئے ہیں شہباز شریف کا کوئی نمائندہ آئے ہیں جو ہے سلمان رفیق صاحب آجے ہیں ہم ان کے ساتھ مذاکریت کے تیار ہیں ینگ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ سینٹر انڈکشن پالیسی میں من پسند افراد کو نوازہ جا رہا ہے جس سے سپیشلائز ڈاکٹر کی کمی ہو رہی ہے وزیراعلا کو خوش کرنے کے لیے سہولیات کے غلط اداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں ینگ ڈاکٹرز نے کہا کہ وہ اس بار گریب مریضوں کے لیے باہر آ رہی ہیں 26 جولائی تک مذاکرات نہ کیا گئے تو لانگ مارچ کریں گے کمیمین ابوزر کے ساتھ بلال چودری لاہور نیوز ناظرین آپ نے رپورٹ دیکھی بھی اور سنی بھی اور اس میں بارہ مطالبات کا ہم نے پچھلے ہفتر بھی اس کے اوپر بات کی تھی وزیراعلا میں کیا ٹیمپرنگ ہے اور کس طرح وزارت سہت جو ہے وہ غلط انفومیشن وزیراعلا تک پہنچاتی اور دیگر باتیں تو وائی ڈیا کیا کرنے جا رہی ہے 26 جولائی تک کیا ہوگا اس کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ وائی ڈیا پنجاب ڈاکٹر آتف چودری اور نمائندہ لاہور نیوز سید سجاد کازم موجود ہیں ڈاکٹر آتف آپ کی جو مطالبات ہیں ان میں ساہیوال کیا ذکر کرلیں بنج یونٹس کی بات کرلیں پھر سینٹر انڈکشن پالسی کے اس کے اوپر تو وزارت سہت جو ہے وہ بڑی واضح ہے وہ کہتی ہے جی جائز باتیں ہم مانیں گے سیکریٹری ہیلتھ کی بات کرلیں آپ کی مطالبات ان چیزوں کے کیوں ہیں اس میں کتنی جان ہے وہ تو کہتے ہیں اس میں کوئی جان نہیں ہے اچھا آپ نے جو دو تین چیزوں کا ذکر کیا ساہیوال والا ایشو بن یونٹ والا ایشو ساری دنیا نے ساری قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دو سو بیس لوگ جل کے مات گئے ہم لوگ یہ پیڑتے رہے میڈیا کے اندر پیڑتے رہے پیس کانفرنس کرتے رہے کہ خدارہ جو جلے ہوئے مریض ہیں انہیں وہ بن یونٹس موجود نہیں ہیں انہیں ڈینگی وارڈس کے اندر اہم سرجکل وارڈس میں ڈالا جا رہا ہے میں آج یہ دکھ کے ساتھ دکھ کے ساتھ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ آن دا سپورٹ ایک سو چوبیس لوگوں کی شہدت ہوئی تھی لیکن آفٹر ایڈمیشن دو سو بیس لوگ کی شہدت ہو چکی ہے کیوں کون رسپونسبل ہے کہ ہاں وارڈی اے یہاں ٹھیک پرووو نہیں ہوئی آپ نے بات کی کہ بھئی لیکن یہ بات بھی غور طلب ہے دکھر آتیب کہ آپ نے بات اٹھائی اگر بینڈ یونٹس کے اوپر حکومت کام کرتی ہے تو یہ ایک ایک ایگزیمپل ہے یہ ایک ایگزیمپل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے سامنے آئی اب دوسری بات کرتے ہیں ہم صحیح والوالا ایشو صحیح والوالے ایشو کے اندر گرز ہوسٹل کے اندر اسسسٹنٹ کمیشنر ڈی ایم ایس ان کے ایم ایس صاحبان کی اجازت سے وہ کمیشنر کی اجازت سے وہ گستے ہیں رات کو لڑکیوں کو لائن میں کھڑا کرتے ہیں اس میں لڑکیاں چوز کرتے ہیں اور ایک پروپر نوٹیفکیشن اگالتے ہیں اوشر کے لیے کیا یہ ہماری پوری قوم کی لڑکیوں کی توہی نہیں ہے جات کاریم صاحب وزیر سہت آئیت ہے خواجر سلمان تو انہوں نے دکھا تھا کہ موتل بھی کر دیا ہے بندہ اور نوٹیفکیشن سا جاری بھی نہیں ہوا کیا کہیں گے کس کو موتل کیا اسسٹنٹ کمیشنر کو سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ وائی ڈی ای ایتھجاج کس لیے کرتی ہے اگر یہ ایشو ہے سائیوال والا ایشو ہے اس میں جو بندے موتل کیے گئے ہیں انہوں نے گئے ہسٹل میں گئے سارا کچھ ہوا لیکن اگر یہ مطالبہ کیا جائے وائی ڈی ای کی طرف سے کہ سیکٹری ہیلتھ کو فارغ کر دیا جائے یہ نکمہ ہے امرجنسیاں بند کی ادھر کر دی جائیں آؤٹڈور بند کر دیا جائیں مریضوں کو تکلیف دی جائے یہ دنیا میں کہاں بھی ہوتا ہے وائی ڈی ای کو بار بار پوچھا جاتا ہے وہ ہوا ایک معاملہ اس کے اوپر کیا رد عمل ہے حکومت کا اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں جو موتل ہے اور کس کو کریں سیکرٹری ہیلتھ کو موتل کرتے ہیں انہوں نے تو ویسے خوضہ سلمان کہتے ہیں روک دیا تو انہوں نے یہ معاملہ مسئلہ یہ ہے کہ سیکرٹری ہیلتھ کو کیا کریں اب یہ اگر انہوں نے کوئی ایسا احتجاج ہے کوئی ایسا مسئلہ ہے حکومت کا موقف یہ ہے کہ وائی ڈی اے ہمیں بلیک میل کرتی ہے بلیک میل کر کے انہوں نے اسوسیشن اس لیے بنائی ہے کہ اس پہ ہمیں بہت سارے کام لیتے ہیں ہم سے جیسے کہ واقعہ پچھلے سال ہوا میں وہ ہوسپیٹل کے اندر دو ینگ ڈاکٹروں نے ایک پروفیسر کو کمرے میں کنڈی لگا دی اور اس کو زدوگوب کیا اور اس کو رایا کہ ہمیں داخلے دیے جائیں تو اس کے پاس سیکرٹی ہیلتھ نے سینٹرلائز انڈیکشن جو پولیسی بنائی ہے داخلوں کی اس کے بعد آئی ہے ایک بات سن لیں کہ اگر یہ کسی قسم کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ مریض کو تکلیف پچانے کی بجائے خود بوکھڑتال کیوں نہیں کرتے خود باہر بیٹھ کے پور امر طریقے سے مریض کو تکلیف پولیسی اس کے پاس سینٹرلائز انڈیکشن پولیسی اس کے اوپر آپ بات کرتے ہیں دوسرا واقعی بات ہے بہت جائز مطالبات ہیں ملیز کو کیوں مارا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں سب سے اکسپلین کر دوں دیکھیں ہمارا سیکھٹری ہیلتھ کے ساتھ کوئی پرسنلل ایشو نہیں ہے ہم صرف ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اگر ادلیہ کا اگر اگر آرمی کا اگر اگر ایک آرمی کا وہ ایک ان کا فائٹر آدمی تو خدا کے لیے میڈکل پروفیشنل کا جو ہیڈ ہے وہ ڈاکٹر لگایا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے پہلے کتنے میڈکل پروفیشنل کے سیکھٹری اور دوسرا سوال بڑا سادہ سا ہے کہ سیکھٹری جو ہے ان کو نو سی تو ایمس دیتے ہیں جب بھی کسی ہسپٹل میں کوئی پراجیکٹ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے کل اگر میڈکل پروفیشنل کا بندہ سیکھٹری لگ جائے گا اور وہ آپ کی مرضی کے خلاف کو ڈسین لے گا آپ تو اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں گے میں اس کا جواب بیتا ہوں نائنٹی فورٹی سیون سے لے کے نائنٹی ایٹیز تک سیکھٹری ہیلتھ ڈاکٹر ہوتا تھا اور آپ دیکھیں آپ ہسٹی اٹھا کے دیکھیں کہ جب بھی سیکھٹری ہیلتھ ڈاکٹر تھا ہم نے کتنے اعلی قسم کے ڈاکٹرز جس کے ساتھ ہوں یہ کہہ رہی بات کیے کہ ایمیس صاحبان کی کیا اوقات ہے ایمیس صاحبان ان کے پپٹ ہوتے ہیں ان کے لگائی ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کا کام صرف او صرف ان کی چاپلوس ہی کرنا ہوتا ہے اور رہی بات کہ اگر سیکھٹری اگر پپٹ ہوا بقول آپ کے تو پھر آپ کیا کریں گے دیکھیں ہم سسٹم بہتر کرنے کی سجیشن دے رہے ہیں ہم کل کو پرڈکشن نہیں کر سکتے کہ آنے والا بندہ اچھا ہوگا یا غلط ہوگا مطلب آپ نے ایسی چیز بتائیے کہ یہ نون میڈکل پروفیشن کے سیکرٹری ہیں ان کا یہ ڈسین تا جس کی وجہ سے دیکھیں اتنا بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ابھی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جیسے برن یونٹس جیسے صاحب والا والا ایشو جیسے تمام کسی ڈسٹرک ہوسپیٹل کے اندر ڈائرکسی سینٹر نہیں ہے جیسے پولیسی اب میں سینٹر انڈکشن پولیسی کی بات کرتا ہوں کازمی صاحب نے کہا ہے کہ میو والا واقع ہوگا خدا کے لئے غلط چیزوں کو غلط چیزوں کے ساتھ نہیں ہوا ایسا کچھ میو والا ایشو مجھے اس چیز کا یاد بھی نہیں ہے کہ میو والا کیا ایشو ہوا کیا کازمی صاحب بڑے جنرلیسٹ ہیں یہ زیادہ بہتر جانتی ہوں گے سینٹر انڈکشن پولیسی پروفیسر صاحبان کے سینٹر انڈکشن پولیسی اپنے اپنے پسندہ پروفیسر کے رشتداروں کو نوازنے کے لئے اوہ کلیریکل سٹاف کی خات گرم کرنے کی لائے گئی اب مجھے بتائیں سینٹر انڈکشن پولیسی کے اندر کہاں میریٹ لیسٹ لگی ہے کازمی صاحب مجھے بتائیں یا میریٹ لیسٹ لگی ہے سینٹر انڈکشن پولیسی کمیٹی بنائی ہوئی ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے اب اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے چیلنج کریں آپ دیکھیں کہ یہ گریجوئیٹ ہے اس کا یہ تھا اس کا یہ ایشو تھا یہ تاثر نہ آئے کہ سیاست کھلی جا رہی ہے آپ تیکنکلی جو ہے سب سے بڑا جو جو جن لوگوں کیلئے بنائی جا رہی ہے پندرہ سو ڈاکٹر انڈکشن کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں بی ایسٹیو میں پیچا جا رہے ہیں انہیں بی ایسٹیو بھی نہیں مل رہے پارٹ بان سی پی ایسٹیو کا دنیا کا سب سے ٹف فیسٹ اگزیم ہے اگر صرف فیفٹین پرسن اس کا پاسنگ ریشو ہے اگر وہ پندرہ پرسن کے اندر بھی ڈاکٹرز پاس کرنے کے بعد اگر اسے جاب نہ مل سکے انہیں ٹریننگ نہ مل سکے تو کسی بھی پولیسی کے لیے اس سے بڑا فیلئر کیا ہوگا دوسری میں بات کرتا ہوں مجھے ایک بات بتائیں ہماری ماں بہنیں ہیں کی نہیں ہیں بلکل ہیں فیمیلز خ AAP فیمیل ڈاکٹرز کو اٹھاکے لاہور کی فیمیل ڈاکٹرز کو اٹھاکے بہالپرے میں پھینکا جارہا ہے بہالپر کی فیمیل ڈاکٹرز کو اٹھاکے بamerٹ کی رughtاب میں پھینک رہا ہے پاستی بتائیں کیا یہ دیش رول پرسنگ بالپرین کی فیملا ڈاکٹروں نے وہ اس میں درز شراز پرل reversal کی key اگر تپر یہ ایک ایسین بھمار تب ہے ہے کہ اس کو دوسرے زلے میں لانا رہا ہے دوسرا یہ بتائیں آتف صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھرنی یونٹ کی وجہ سے لوگ مار رہے اتنے پہلے ایک سو بیس مرے تھے اور بعد میں دو سو بیس ہو گئے تو آپ میڈیکل آپ کا خود کہتا ہے کہ تیس پرسنٹ سے جلا ہوا پیشنٹ جو اس کا بچنا مشکل ہے تو آپ بتائیں نائنٹی پرسنٹ چلے تھے ایٹی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ چلیں let's get back ایک کو central induction policy میں کیا یہ تحریر ہے کہ ڈسٹرک سے باہر female doctor کو نہیں رہا نہیں 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 پوری تصائن ایک بندے کا آپ future تباہ کر دیں اس کے لیے رہتا ہی نہیں ہو اور اس سے کہیں کہ یہ سائن کریں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں لگا دے لیکن ہمیں برتی کر لیں سرکاری نہیں ہم بہتے ہیں بڑا سادہ سوال ہے کیا policy کا حصہ ہے کہ female doctor اپنے domicile district سے باہر نہیں پوائنٹ ہوگی پورے پوری یہ ہماری yes or no دیکھیں بلکل ایسا کوئی حصہ نہیں ہے بلکل ایسا ایسا نہیں ہے it's not a part of rule even constitution of pakistan دیکھیں کوئی بھی policy بنتی ہے وہ under constitution of pakistan خیر یہ بات نہ کہیں csp officers جو ہوتے ہیں پورے پاکستان میں ہونے کہیں وہ female's بھی a point ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر cpsp csp officer کا سندھ میں جاتا ہے اسے گھر ملتا ہے اسے وہاں کرمینس ملتی ہے اسے وہاں رہش ملتی ہے آپ یہ مطالبہ اٹھائیے ہیں آپ سہولیات کی آواز اٹھائیں یہ بھی ہمارے parts میں ہے دیکھ سب پہلا جواب نہیں دیا آپ ہڑتال کرتے ہیں مریضوں کو تکلیف کیوں دیتے ہیں اب آجیں چلیں چلیں یہ کوئیسن کر لیتا ہوں اس کا جواب دے لیتا ہوں اس دفعہ ہم لوگوں نے پروٹیس کیا نہ ہم لوگوں نے اوپیڈی باند کی نہ ہم نے انڈور باند کیا نہ ہم لوگوں نے امرجنسی باند کی اور یہ کازمی صاحب اس چیز کے گواہ ہے اور یہ ہم آگے بھی یہ ہی دیکھیں گے کہ ایسا کچھ مدد نہیں ہوگا نہیں نہیں یہ لانگ مارچ کا لانگ کر چکے ہیں یہ لانگ مارچ لانگ مارچ اور چکے ہیں سارا کچھ ہوگا نہیں لانگ مارچ بن نہیں ہوں گے اوپیڈیز اور کچھ لیکن اگر ہم علامتی طور پر اوپیڈی باند کرنا پڑی تو وہ لیتا چیز ہے لیکن ہم مین ہوسپیڈلز 80-70% باند نہیں کریں گے پیشنٹس کے لیے لیکن یہ اوپنی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں ہاتھ لگایا گیا تو پھر ہوسپیڈلز یہ لیتا ہے آپ نے بھی جملہ بول دیا ہاتھ لگایا گیا یہ تاثر بلیک میل کا آپ کے اوپر خود انڈی کرپشن کے کیسز چل رہے تھے سلمان عزیب آئید پروگرام میں ان کے اوپر پیڈا کا ایکٹ دو سیلریز لینے کیونکہ ٹائم کم ہے تو ککلی یہ بتا دیجئے کہ یہ بلیک میلنگ سلسلہ تو نہیں ہے یعنی آپ ناجائز فائدہ تو یونین کا نہیں اٹھا رہے بلیک میلنگ یہ ہے کہ جو بھی ہیومن رائٹس کی واز اٹھائے اس پر کیسز کر دیا جائیں یہ بلیک میلنگ ہے میں پی جی آر ہوں پوست گیجوڈ ریزیڈنٹ میرے سائنس سے دو روپے کی پینڈول کی گولی نہیں ملتی مجھ پر نو کروڑ کی کرپنگ کیس ڈال دیے جائیں تو دھا کا خوف کریں سر جو ہیومن رائٹ ایکٹیویسٹ ہیں ان کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں ان کے لئے تھوڑا سا رستہ کھول دیں کو وہ واز اٹھا سکیں یہ ادارے کیا یہ گورنمنٹ کیا ادارے یوز نہیں کر رہی اپنے مخالفین کے لئے اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادارے یوز کرنے کے ساتھ یہ ان کی آوازیں دبائی جا سکتی ہیں تو یہ پوسیبل نہیں ہے تیسری چیز اصلا پتہ کیا پرابلوم کیا ہے علی بھائی میں تھوڑا سا آپ سے ہماری بھائی ٹائم کم ہے بس یہ بتائیں کہ 26 جولائی جگہ تک وی شور کے کچھ نہ کچھ سلسلہ تہہو آ جائے گا حکومت کے ساتھ لیکن آپ کی شرط ہے کہ آپ سے وزیرے سے تو وزیرالہ پنجاب سے بات کریں گے تو 26 جولائی کے بعد لوگ تو تنگ نہیں ہوں گے ہمارا concern تو عوام ہے انہوں نے پچھلی دفعہ مطالبہ کیا کہ سیکٹی سے سے نیچے جب انہوں نے دیکھا کہ دن زیادہ ہو رہے ہیں ماروڈ پہ بیٹھے تھے خود ہی پیچھے آٹ گے سارا کچھ ہو گیا ہوسپٹلوں میں چلے گے جوائن کر رہی ہے ڈر گے مطالبہ کو ان کا تب بھی مطالبہ تھا کہ نجم شاہ کو فارق کیا جائے تب یہ کدھر تھے اب پھر انہوں نے کوئی مطالبہ رکھ لیا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی اس وقت یہ بڑے دی گئے اچھا چلے یہ بتائیں آدھے آپ آئیڈیا کے آئیڈیا کے آئیڈیا ویس پریزنٹر یہ بتائیں کہ کونسی ایک بات یا دو بات ہے کہ اس کے اوپر تو ہم نہیں کمپرمائز کریں گے باقی چیزیں نگوشیابل ہیں دیکھیں دیکھیں اس پر کوئی کمپرمائز نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے ریگلریزشن آف دی اڈھاک اڈھاک کی ریگلریزشن ساتھ والی صوبے کے پی کے میں ہو جاتی ہے ہمیں دین نہیں جاتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹائم سکیل پرموشن ہمارا ویڈاکٹرز کو حق نہیں اگر نرشریز کو مل سکتا ہے ان کا حق تھا بائے گوڑ نجم شاہ صاحب بہت اچھی ہوں گے ہمیں نجم شاہ صاحب کی ذات سے کچھ نہیں ہے خدارہ ہمیں ایسے لوگ دیے جائیں ڈاکٹرز ہیڈ بنائے جائیں جو ہماری بات کو سمجھ سکیں لیکن ایڈا مومنٹ ڈاکٹر آتیف یہ نیگوشیابل ہے ہو گیا ٹھیک ہے نہ ہوا لیکن تین آپ جو نون نیگوشیابل بتائیں اگین ان سے جو تاثر آ رہا ہے وہ یہی آ رہا ہے کہ آپ صرف اور صرف ڈاکٹر کمیونٹی کے لیے اور ڈاکٹر کمیونٹی میں بھی شاید صرف چند ینگسٹرز کے لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ سینٹر دیڈکشن پالیسی بغیرہ نہ ہو ابھی آپ نے بن یونٹس نون نیگوشیابل نہیں کہا آپ نے نجم شاہ صاحب کا نون نیگوشیابل پوائنٹ نہیں کہا آپ نے ساہی وال والے واقعے کو نون نیگوشیابل نہیں کہا آپ اس کا جواب ہے تم آپ سے ہی کہتے ہیں بن یونٹس کے اوپر ہمیں بھی پتا ہے کہ امیجیٹ سٹیپس یہی لیے جا سکتے ہیں کہ ان کے لیے فنڈ ریزنگ کی جائے ایک دم بن یونٹس کھڑے نہیں کیا جا سکتے اس لیے میں اگر اسے نون نیگوشیابل کرلوں تو پھر آپ کا اگلا کوئیسن مجھ سے یہ ہوتا مجھے آپ تو مجھم شاہ صاحب کو یہ تاثر دینا ساہی والوالا واقعہ جس کے اوپر سب سے زیادہ آپ نے ڈھول پیٹا ہے ساہی والوالا ایشیو کے اوپر ایسی سسپینڈ ہو چکے ہیں ڈی ایم ایس سسپینڈ ہو چکے ہیں ہمیں صرف اعتراض ہے کہ وہاں پرنسپل اور کمیشنر صاحب کو بھی سسپینڈ کیا جائے کیونکہ یہ ان کی اجازت کے ساتھ سارے ڈاکٹروں نے اپنی مرضی سے سین کیے ساری مزی سے ڈیوٹیاں لگیاں روٹین میں ڈاکومیٹس موجود ہیں ان کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے جن کے تھوڑا بہت قصور تھا ان کو محتل کیا گیا انکویری ہوگی وہ بھی بال ہو جائیں گے ان کا قصور ہی نہیں نکل کازمین بھائی کیا اپنی میری بہن اگر خود بھی سائن کر جاتی ہے کیا میں اسے اسے جانے دوں گا سینئے وائس پرزنڈ کہ جو وزارت سہت ہے حکومت پنجاب ہے وہ ان سے رابطہ کرے گی اور ان کی ان باتوں کو غورت کرے گی اور سنے گی اور پھر ان معاملات کو صحیح طریقے سے طریقے احسن جو ہے ان کو سالف کرے گی تاکہ ہماری جو عوام ہیں جو ہسپٹلز جاتی ہیں اور جو سڑکوں پہ جو ٹرافک کنجیشن ہوتی ہے اس سے بھی ہماری عوام بچ سکے 26 جولائی سے پہلے یہ معاملات صحیح طرح ہو جائیتا ہے ہمارا یہی مطالبہ ہے اب ہم آگے جاتے ہیں اور اگلی جو خبر ہے وہ یونیورسٹیز کے جو سربراہان ہیں جو ابھی تک جن کی تقرر ہی نہیں ہو سکی اس کے اوپر بات کریں گے کیا بات ہے یہ بتائیں گے آپ کو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد